آپ کی صبح کو باخبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین ایک دورہ ہوا انتہائی اہم دورہ تیب اردوغان صاحب کا اور اس دورے میں کچھ اہم چیزیں بھی ہوئیں اور اس کے بعد اسلام آباد میں مشترکہ پارلمنٹ کے اجلاس سے باتچیت کرنے کے بعد اس سے خطاب کرنے کے بعد لاہور آنا ہوا اور کل رات کو وہ واپس ترکی کے لیے روانہ ہو گئے اب اس دورے کا مقصد اس دورے کی اہمیت تو اپنی جگہ لیکن ان دونوں ممالک کے بیچ میں جو باتچیت ہوئی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈی ریٹائیڈ سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب تینکیو فور جوائننگ آس میرے ساتھ موجود ہے خاور گھومن صاحب بھی خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائنگ کیا ہمیں اسلام آباد میں جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہوتا ہے خاور صاحب اور اس میں طیب صاحب وہ گلن کی جو تمام ہے اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان کے لیے بھی ڈینجرس ہو سکتی ہے پاکستان کے کشمیر کے موقف کی بھی تائید کرتے ہوئے نظر آئے کتنا اہمیت کا حامل دورہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اور کتنا بند سکا آپ کا تدزیہ کیا کہتا ہے انیگا میں کل پارلیمنٹ سیشن میں نے ٹینڈ کیا میں نے ساری ان کی تقریر سنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دیگان صاحب کی جو سٹینس ہے ہمارے پاکستان کے جو کشمیر ایشیو کے اوپر اتنا کھل کے میرے خیال میں کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان انہوں نے بالکل کھلا اس چیز کا پاکستان کا ساتھ دیا کہ کشمیر کے ایشیو کے اوپر کشمیر میں جو بربریت ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے پچھلے ایک سو نتیز تیز دن سے وہاں پہ کرکیو ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے صاف صاف کہا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں اگر پاکستان اور انڈیا کسی معاملے پر باتیت کرنا چاہتے ہیں تو ٹرکی اس کو اس معاملے کو حل کرانے میں ان کا ساتھ دینے درمیان میڈیئیٹر کا رول پلے کرنے کے لیے بالکل حاضر ہے لیکن جو ایک قابل تشویش بات جو سارے سیشن میں مجھے نظر آئی تقریر کے دران وہ فترگلہ جو گلین کی جو مومنٹ ہے جو آج کال آپ کو پتا ہے پارکٹر فانڈیشن کے جو سکولز ہیں ان کے جو ساتھ سزا کو ان کی فیملیز کو پاکستان سے نکلنے کا وہ آپ کو پتا ہے حکم نامہ جاری ہو چکا ہے وہ تھی انہوں نے اس جو گلین مومنٹ ہے اس کو تشبیح دی ہے دائش کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ اب جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو صرف دوہزار بارہ کی اندر گلین کو گورنمنٹ پاکستان نے گورنمنٹ پنجاب نے رادر ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی تھی اور اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دوہزار پانچ کا جب زلزلہ آیا تھا تو یہی گلین مومنٹ ہی جس نے سب سے زیادہ بڑھ کے پاکستانیوں کا ساتھ دیا تھا وہاں پہ ہمارے جو اس ٹائم خیبر پختونخواہ میں اور باقی جہاں پہ اچھ کو ایک آیا تھا وہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے ساری کاروائی میں حصہ لیا تھا لوگ بھی مدد کی تھی فینینشل اسسسٹنس کی تھی اور بیسے آن گراؤنڈ جا کے لوگوں کو میڈیکل اسسسٹنس پروائیڈ کی تھی تو یہ اس سارے بیک گراؤنڈ میں اس میں کوئی شک نہیں جس طرح ہمارے ہاں ایک سیاسی کشیدگی پائی جا رہی ہے ترکی کے اندر بھی ایک سیاسی کشیدگی آج کل ہے وہاں پہ چونکہ ایک طیب اردگان کا ورسز گولین جو وہاں پہ ایک قیسز چال رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ جب ملٹری کو ہوا اس میں بھی اب بکول جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ترکی اس کے پیچھے گولین ہے اور اس پہ سارا آپ کو پتا ہے وہ امریکہ سے گولین کو واپس اس کو ایکسٹریڈائٹ کرنے کے لئے بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے تو اس سارے جو تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک جو ہم پارلیمنٹ کے اندر آ کے آپ نے اس سپیچ کی آج کے سارے اخبارات دیکھ لیں اس میں اس چیز کو بڑا واضح ایک ایکسپلین کیا گیا ہے ایک سٹینس یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے کشمیر سٹینس کی اس پہ جو ایڈ کیا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یہ جو پارٹر سکول کا ایشو چل رہا ہے یا گولین مومنٹ کے گینسٹ ان کا ایک سٹینس ہے تو اس پہ میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا وہ زیادہ بات کر گئے وہ میرے خیال میں نہیں اس لحاظ سے کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ ٹرکی کا اندرونی معاملہ ہے اور اسی لیول پر اس کو حل کر رہا ہونا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میں اس کو نے اس وزٹ کو ایک بہت ڈیفرنٹ کانٹیکس میں دیکھتا ہوں اور وہ کانٹیکس ہے دنیا کے چینج ہوتے ہوئے حالات کے تناظر میں جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے اور جو کچھ مسلم ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے ٹرکی ہمارا بہت ڈیپرینڈیبل فرنڈ ہے اور ٹرکی ہی ایک ملک ہے جس میں آپ گھائیں تو پاکستان کی اور پاکستانیوں کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے اسی طرح ٹرک سے آئیں تو آپ دیکھیں ہمارے دل کس طرح خوش ہوتے ہیں کس طرح کھلے ہو ہوتے ہیں لیکن ہمیں مجھے جس طرح ایک تو فتح اللہ گلن کے آپ نے بات کی ان کو یہاں پی ایج جی کی ڈگری دی گئی جو ان کے ایک ریپریزنٹیٹیو نے یہاں پہ ریسیف کی تھی پاک ٹرک سکول بڑے عرصے سے چل رہے ہیں ہمارے حاصل میں مسئیبت یہ ہے کہ نی جک ریاکشن بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ ماضی میں جائیں تو ایک دفعہ جب راجیب گاندی آئے تھے تو پاکستان میں پنڈی میں وہ جو کشمیر ہاؤس کا بورٹ بھی اٹھا دیا گیا تھا تو ہم جو یہ خواہشات پورا کرنے کے لیے اپنی پالیسی کو جو کامپرومائز ایک ڈم کر لیتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت سیریس تھنکنگ ہونی چاہیے جس طرح انہوں نے کہا فتح اللہ گلین کے بارے میں اگر یہ سب کچھ تھا تو پاکستان کو یہ چیز جو ہے اور آپ نے اتنا آگے جانا تھا تو آپ نے ان اسکولوں کا نظام جو ہے کسی اور کو دیکھیں اور وہ لوگ جو یہاں پہ موجود تھے ان کی اس حساب سے سیکیورٹی کلیرز کرانی چاہیے تھی کہ وہ کسی قسم کی ٹیورسٹ ایکٹیوٹیز میں انوال نہیں ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا کہ آپ جو انسٹانس لے رہے ہیں وہ انسٹانس جو ہے ایک اصولوں پہ مبنی انسٹانس ہے خواہشات پہ مبنی انسٹانس نہیں ہے کیونکہ ان اسکولوں میں پاکستانی بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کا سلیبس مجھے پتہ ہے سارا مانیٹرڈ سلیبس ہے اور نہ صرف وہ پڑھ رہے ہیں بلکہ وہ ریزیڈنشل فیسیلٹیز بھی پروائیڈ کرتے ہیں پارٹک سکول جو ہیں تو بارل اب اس کو اس کو پر اب دیکھیں لوگ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں ہوا کیا ہے بنیادی طور پہ جب آپ نے اس کو نی جگ ریکشن کے طور پہ کیا تو اس نے نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی آپ پہ ایمبریسمنٹ آئیں گے لوگ آپ کے کہیں گے جی آپ امریکہ کی جو ہے کیونکہ وہاں پہ وہ موجود ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کوئی کہیں گے جی آپ ٹرک کو تو یہ ایک ڈیپلومیٹیکلی یہ چیز جو ایک اچھا ریاکشن نہیں دیتی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب ٹرکیش پریزیڈنٹ آئے وہ کہتے ہیں اہلن و سہلن مرابا بہت عالی بہت اچھے ہمارے دوست ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں اپنی اپنی سنسٹیویز دیکھتے دیکھنی چاہیے دوسرے مجھے اس کے اندر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ نے اس پورے وزٹ میں فیڈریشن کو کمزور کیا ہے فیڈریشن کو سٹرونگ نہیں کیا کیونکہ حضوری باق کا جلسہ اور حضوری باق کا کھانا اور اسلام آباد نے اگر وہاں پہ شہباز شریف موجود تھے تو وہاں پہ باقی صبحوں کے چیف مینسٹرز کو بھی ہونا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں تھے وہاں پہ وہ ان کے لئے جب آپ کہتے ہیں نا جمہوریت میں آپ ڈیموکریسی دیکٹیٹرشپ میں تو کہتے ہیں کہ جی محرومی بڑھ گئی یہ کس قسم کی جمہوریت آپ چلا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے اس کو بجائے اس کے کہ اس کو پورے ملک کا فنکشن بنائے آپ نے اپنی فیملی کا فنکشن بنائے ہوا ہے وائش آباز شریف وازدیر اگر باقی چیف مینسٹر نہیں تھے تو ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا دوسرا یہ جو آپ پوری جیسے یو این او میں بھی ہوا کہ وہاں پہ جب یو این او میں خطاب کر رہے تھے تو پرائیم ایسٹر صاحب کی پیچھے کوئی بچی بیٹھوی تھی جہاں پہ کسی فورن آفیس کے بندے کو بیٹھنا ہو جائے یہاں بھی آپ نے پورے خاندان کا فیر بنا لیا مریم نواشی بہت احترام کے قابل ہیں لیکن ان کو ایک اس طرح پروجیکٹ کرنا ایک اوفیشل فنکشن میں یہ ٹھیک بات نہیں لگتی ہے آپ کو اس کو فیملی کا فنکشن کے طور لوگ اس کو یہ کہہ رہے کہ یہ تو یہ ایک فیملی کا فنکشن تھا اور اس فیملی کے فنکشن کو آپ انٹرٹین کر رہے دی اٹھیک آس او دی ٹیکس پیئر مانی تو یہ جو چیزیں فیڈریشن کو کمدور کرنے کی یہ تمام چیزوں کو کمپرومائز کر رہی تھی اور یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جنرلی اس سے پہلے بھی بہت سارے موقع ایسے آئے جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ شہباز شریف صاحب موجود ہوتے ہیں باقی صوبوں کے چیف منسٹرز موجود نہیں ہوتے مریم نواز صاحبہ کا یہ انٹرڈکشن کر آنا کہ جی وہ سیاست میں انٹرسٹڈ ہے اس کے بات ہے یہ بردوان صاحب کا دیفنیٹلی اس کے آگے دعائی ہے یہ ایک کلام ہوگا اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن اس طرح کی بات کرنا بھی ایک ڈیپلومیٹک رولز کے اگینس بات نہ ہوئی انیکہ مجھے جو پی ایم ایلین کی جو سیاسی دور اندیشی ہے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ واقعی آپ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف آپ کی ہیر اپیرنٹ ہے اور آپ کی سیاست کو آگے لے کے انہوں نے چلنا ہے پرائیمیسر نواز شریف صاحب کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ تو بزنس کے اندر پوری طرح ویل سیٹل رہے ہیں وہ رہتے بھی باہر ان کے پاس فورن نیشنالٹیز فورن ریزیڈنس ہے انہوں نے واپس آنا نہیں ہے اگر آپ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ مریم نے آپ کی لیگسی کو آگے لے کے چلنا ہے تو ان کو پرابر طریقے سے آپ کو پارٹی کے اندر اودا دے دیں پارٹی کے اندر اودا نہیں دینا تو آپ ان کو نیشنل سمبلی کے اندر ریزیڈنس پہ لے ہیں یہ ڈائریکٹ الیکشن کروانے ہیں کہیں سے آپ ان کو پرابر طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو سیاست کروانی ہے تو اس کے پرابر طریقے سے کروائیں اب وہ پرائمیسٹر ہوس میں رہے بھی رہی ہیں لیکن سپریم کورٹ جا کے یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں بالکل ڈپینڈنٹ نہیں پرائمیسٹر صاحب کی میں آپ کے والد صاحب کی ڈپینڈنٹ نہیں ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائمیسٹر صاحب لنڈن گئے ہوئے تھے اپنے علاج کے لیے تو باقی سارا اٹھ سا وہ پرائمیسٹر ہوس میں رہی تھی وہاں پہ میٹنگز بھی انہوں نے اٹینڈ کی تھی چیرز بھی کی تھی میری طلا کے مطابق اور وہاں پہ کافی معاملات کو رن کرتی رہی ہیں اور ابھی بھی رن کرتی ہیں وہاں پہ اچھا باقی ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا جو برگر صاحب نے بات کی نا کہ ہمارا جو ٹرکی کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں آپ پتہ ہے کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے ہاں ویسے میرے لیے بڑی حرانگی کے بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اپنے لوگوں سے صفائی کا کام بھی نہیں لے سکتی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکش کمپنی کو انہوں نے دی ہوئے صفائی صدرائی کا کام بھی دیا ہوا ہے تو وہ سارے معاملات ہیں بزنس کریں سارے معاملات کریں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ فڈریشن جس طرح آپ نے درنے کے دوران آپ نے کے پی گورنمنٹ کے چیف منسٹر کو چیف ایگزیکٹر کو ایلیکٹر چیف ایگزیکٹر کو آپ نے ٹی ایر گیس کیا تو اس پہ کافی آپ کو پتہ ہے فڈریشن کے اوپر کافی زیادہ معاملات اسی طرح جب یہاں پہ بھی ہے کہ آپ ایک ایک فورن آپ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے ایک فورن ہیڈ اف سٹیٹ آیا ہوا ہے وہ جوائنٹ سیٹنگ کو اڈریس کر رہا ہے تو جب جوائنٹ سیٹنگ کو اڈریس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میک اٹ ای نیشنل ایونٹ انسیڈ آپ کے لہور سپیسیفک یا پی ایم ایل این سپیسیفک ایونٹ اس کو کریں تو یہ معاملہ یہ پی ایم ایل این کے ایک روش رہی ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں سارا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک جو ہوتا ہے نا سینٹرلائزیشن آف پاور وہ کسی کو دینا نہیں چاہتے ایک طرف ہم سینٹرلائزیشن آف پاور کی بات کر رہے ہیں ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ بہت زیادہ ہاوی نظر آتا ہے ڈپلومیسی کے اوپر بھی فورن پالیسی پر بھی اور جب بات آتی ہے دوسری سائیڈ کی یعنی ہم لوگ نے کے پی کے کی بات کی تو وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت کی بات کریں تو عمران خان صاحب کو دیفینلی مائنس نہیں کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کا ایک نیا دورہ سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے لندن کا دورہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے ملاقات کرنے جائیں گے لیکن ہم لوگ انہیں پیسٹ ریکرڈ دیکھا ہے کہ جب لندن جاتے ہیں تو اہم ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو لندن پلان کا نام دیا جاتا ہے اور اب کیا ہونے لگا ہے غزنفر صاحب دیو تھنک کہ ایک اور لندن پلان جو ہے ترتیب دینے کی کوشش کی جاری ہے سپیشلی ایڈس پوئنٹ ان ٹائم جبکہ کوٹ میں معاملات چل رہے ہیں ایوڈینسز کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا دیئے گئے ہیں جس طرح کل میں نے مدھنا ہے ٹرک پریزیڈنٹ کے ویزیڈ کو پرسنلائز کیا گیا ہے جس طرح فیڈریشن کو ڈیمیج کیا گیا ہے اسی سے صوبوں میں محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور جو چیف منسٹرز اگر آواز اٹھاتے ہیں تو ٹھیک ہواتے ہیں یہی غلط پالیسی ہے یہ رانگ تینکنگ ہے ویزن نہیں ہے لوگوں کا جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ ملک کو فیڈریشن پر نقصان پہنچاتے ہیں تو اگر آپ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے تو عمران خان کے لندن جانے میں کیا عرض ہے عمران خان جائے لندن دس ہزار دفع جائے کیا وہ کہہ بچوں سے بننے جا رہا ہے اگر قطری شہزادہ سے لیٹر لیا جا سکتا ہے وہ قطری شہزادہ جو پنامہ لیگ میں بدنام ہے وہ قطری شہزادہ جس کے یہاں پہ مرتب کمپنی کے جو ہے جس کو ٹھیکا دیا گیا ہے وہ قطری شہزادہ جس کے ریٹکوں میں شیئر ہے سیفور رحمان کے ساتھ وہ سیفور رحمان جو پہلے یہاں پہ ٹرائی ہو چکا ہے جس کا اب جو بیک گراؤنڈ بڑا ٹینٹڈ ہے وہ سیفور رحمان جو تمام کی وہ کام کرتا رہا ہے اگر یہ پی ایم 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 پورے اپنے اپریٹرز کو استعمال کرتے ہیں مینسٹر کو سیفور صاحب میں آپ کی غطہ کلامی کروں گی لیکن ابھی مجھے جانا ہے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فون لائن پر وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں شیخ صاحب نیا لندن پلان ترتیب ہونے جا رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں کچھ سیاسی حلچل زیادہ تو نہیں ہونے لگی کوئی پلان نہیں ہے جی برتر گھنٹے گا صرف ٹک ٹور ہے ذاتی ارنجی شادی میں لوگوں نے ویسے ہی طفان اٹھا ہے کوئی اور بات کرنی ہے کوئی پلان نہیں ہے لندن میں جو پلان ہوگا انشاءاللہ پاکستان میں ہوگا جو ثبوت ہوں گے سپریم کورٹ میں ہوں گے اور انشاءاللہ زالہ یہ تابوت نکلیں گے کرپ لوگوں گے میں مایوس کیوں کیس میں اونچی نچی دن آتے رہتے ہیں لیکن میں پر امید ہوں کہ سپریم کورٹ سے سو فیصد ان صاحب ملے گا اور یہ حق اور سچ پہ ممنی فیصلہ آئے گا شیخ صاحب کل جو ٹیلویزن چینلز جو ہیں وہ کہہ رہتے ہیں کہ جی شیخ رشید صاحب جو ہے ان کی کوئی ٹون ڈاؤن تھی ان کی کوئی جو ہے وہ میلو ڈاؤن نظر آر تھے کیا آپ یہ کلیریفائی لوگوں کو کریں گے کہ جہاں میلو ڈاؤن نہیں تھے بلکہ آپ اس چیز کو پرسو کر رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ you are a good liar also بلکہ انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں تھا آپ دیکھیں کتنی دفعہ بندہ ٹی بی پہ آ سکتا ہے نا آتی دفعہ بھی پیٹھنے ہیں بات کی جائے بات اتنی سی ہوتی ہے جب سپریم کورٹ جاؤ آتی دفعہ بھی بات کرو میرے میں تو کوئی ریسرچر نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے ذہن میں آتا ہے وہ بات کرتا ہوں تو اب وہ باپسی پہ بات نہ کرو تو کہتے ہوں گے کہ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ گورنمنٹ کے منسٹرز کی فوج در فوج وہاں پہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھی ہوتی ہے سمجھ ہے ان سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ واقعی کافی خوف زدہ ہے کہ کچھ ڈسیجن آنے والا لہٰذا وہ اپنے ساری یہ منسٹرییں چھوڑ کے اپنے کام کا چھوڑ کے وہ پوری کے پوری ان کا تو بس چلے تو وہ فیملیز کو بھی وہاں پہ لے کے جا کے بیٹھ جائیں اور سارا دن وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں پھرے پرائمیسز آپ کو یہ چکر کے ایسے میں اندر واقعی کی ڈرے ہوئے ہیں دیکھیں نہیں یہ مزرعہ رکھے اسی کام کے لیے ہیں ویسے اثار باندھا ہوئے انہوں نے پرائمی نیسٹر کے انہیں اپنے آگے اثار باندھا ہوئے ہیں کام تو نواز شریف اور شباز شریف کا سارے کام انہیں گئے ہیں اگلی نسل کو وہ تیار کر رہے ہیں یہ تو ایسے ہی جمعہ جائن کے ساتھ ہیں ان کی کیا علیت ہے کون ان کو سن رہا ہے کون دیکھ رہا ہے یہ پڑے باپوں کے چھوٹے بیٹے ہیں ان کے والدین نے پھر بھی اچھا ٹائم گزار آئی اس در سے اس دنیا میں گئے یہ لوگ دولت کے یہ سارے دولت پسند گروپ ہے یہ وہ گروپ ہے جو دولت سے محبت کرتا ہے یہ دولت کے لیے جیتا ہے اور دولت کے لیے اکٹھا ہے اور یہ جو ان کے آگے فالوئنگ جو ان کے اثار بندھی دیا ہے یہ میں ڈوبا ہوا ہے کوئی کس کے ڈوبا ہوا ہے کوئی وابدہ کے بلاتوں میں ڈوبا ہوا ہے یہ مال تباہو اور ڈنگ تباہو پارٹی ہے مال منع اور ڈنگ تباہو انشاءاللہ اللہ میں پور امید ہوں کہ سپرین کورٹ سے انصاف ہوگا اچھا شیخ صاحب انصاف کی بات کریں تو وہ ایک خط آگیا وہ قطری شہدادے کا خط وہ پہلے کبھی نہیں سنا نہ اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی پہلے کچھ انٹوویوز کے اندر بھی کچھ کانٹروورشل باتیں بولی گئی اب ایک خط آتا ہے اس خط کے کیا اہمیت ہے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا پی ٹی آئے نے یا کسی اور نے وہ تو بڑے ہم لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ابھی دیکھیں یہ خط پہلی دفعہ نہیں آیا یہی خط جو ہے ہیلیکاپٹر کیس میں بھی آیا تھا لوگ بھول جاتے ہیں لوگوں کی یاد آشت کر رہے ہیں یہی خط سپریم کورٹ میں ہیلیکاپٹر کیس میں آیا تھا اسی قسم کے مامیان جو ہیں وہ کراچی پورٹ آثارٹی کاسم پورٹ آثارٹی پہ ہے اسی قسم کے یہی خط والے جو ہیں یہ مضافر گرڑ بارہ سو میگا وارٹ کا جو بلانٹ ہے اس کے بیچے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو پاکستانی 20 کروڑ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بے وقوف بن رہے ہیں تو بہتر کام یہی ہے یہ سب لوگ جو ہیں یہ ریڈ کو اور ساری کمپنی ہمارا خون چوسنے والے لوگ ہیں الٹی میٹل یہ ملک جو ہے سیبل وار کی طرف جائے گا جب ہمیں ہمارے خون لوٹنے والے جو ہیں وہ اپنی جداد ملک سے باہر لے جائیں گے اپنے پیسے میں سے باہر لے جائیں گے لوگوں میں بے ضرورزگاری ہوگی شریفوں کے بچے جب پھانوں میں پکڑے جا رہے ہیں ایسے ایسے شریف کے بچے بی اے پاس اور ایف اے پاس آنے میں آج کل کوئی مذہرت کے ساتھ کوئی انپڑ آدمی نہیں پکڑا جا رہا بے روزگاروں کا طوفان ہے یہ خرچ بھی پورا ہوتا پھر آپ کے وہ رنگ رنگیلے درامے دیکھتے ہیں ٹی وی بے وہ زندگی کی ایک اور جھلک دیکھتے ہیں جس کے اکیسے خریب نہیں ہوتی ان کے تو ملک ایک ایسے ایک تساب میں پس ہے ایسے ایک تساس کی ضرورتی کر شیخ صاحب آپ منسٹر رہے ہیں حکومت میں دو چیزوں کا اگر کینڈی جواب دے ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ سوچتے ہیں کل جو اسلامباد میں صرف ایک چیف منسٹر کو بلا کے ٹرکش پرائم منسٹر کے سامنے جو چیز پیش کی گئی کیا وہ فیڈریشن کے فائدے میں ہیں یا فیڈریشن کو نقصان پہ جائے گی دوسری بات یہ ہے جو پی ٹی آئی کے اندر جو وکیل چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے کہا کہ وکیل کو پیسے دیں گے تو اچھا لڑگا میرے خیال میں حامد خان صاحب تو کیس اس طرح کانٹیسٹ نہیں کر رہے اور پی ٹی آئی کا مقدمہ جائے کمزور ہو رہے تو کیا پی ٹی آئی کو اپنا وکیل ایک وائبرنٹ قسم کا ایک ڈائنامک قسم کا وکیل کرنا چاہیے کیونکہ حامد خان صاحب کی پرسنیلٹی مجھے ایسی نظر نہیں آتی کہ وہ کیس کو صحیح طریقے سے لڑ سکتے ہیں ایک تو میں نے یہ بات کہی نہیں میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں ایک بات یہ کہی نہیں کہ پیسے دو تو وکیل کیس اچھا لڑتا ہے اب جس کو جو چیز ٹی پلس پارٹی کے دور میں بھی بات تھی کہ اکثر باتیں میرے موں میں ڈال کے لوگ بیان لکھ لیتے تھے میں نے کل کسی سے بیڈیا سے بات ہی نہیں کی میں میں نے نہ یہ بات کی حامد خان اچھے وکیل ہیں ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ان کے ان کی ہیلپ کریں گے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ لوگ نجات جاتے ہیں لوگ نہیں چاہتے کہ یہ کیس لمبا ہو لوگ جو ہیں وہ اتنے اختائے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب غیر مقبولیت کی اس دگر پہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے سو ایسے عالم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیلوں کے ساتھ کوئی لوگ اور بھی ہیلپ کر سکتے ہیں حامد خان نے ابھی کیس میں جگہ آیا نہیں اور گبرائے نا میں وکیل نہیں ہوں لیکن میرا کیس جو ہے وہ بھی ایک تاریخی ہوگا اوپر اللہ وکیل ہوگا نیچے میں خود وکیل ہوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو ایکسپوز کریں گے اور یہاں روز ایکسپوز ہو رہے ہیں لوگوں کو جلدی ہے لوگ چاہتے ہیں ادھر سے فیکس مشین میں کیس رڑا جائے اور ادھر سے اس کا فیصلہ نکل ہے شیخ صاحب شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیس کی تاریخ چلی گئی ہے تیس نومبر کو آپ کو پتہ ہے تیس نومبر سے پہلے نیا آرمی چیف بھی آ رہا ہے اور شہر میں بہت زیادہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کون نیا آرمی چیف بننے جا رہا ہے تو اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کوئی آپس میں ایک رلیشنشپ ہے کہ ہیرنگ آپ تیس نومبر کو چلی گئی ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ چینج آف کمانڈ ہو جائے گی آرمی کے اندر جی کوئی فرق نہیں پڑتا ادارے جو ہیں وہ نواز شریف سے نفرت کی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں ادھر دیرل بھی رحیل شریف نواز شریف کا اس دور کا دور بہت ہی مشکوق دور ہے اور اس میں سوائے دولت کمانے کے اور کوئی چپٹر نہیں انہوں نے کھولا اور کسی جگہ ایسے قدم نہیں رکھا جہاں ان کی دولت ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہو اور وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ کہنا کہ رہیل شریف میں عرض کرتا ہوں کہ اس دیرل رہیل شریف اور اس دیرل رہیل شریف اب تو آٹھ دس دن کی بات ہے نا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن شیخ صاحب اس چیز پر ضرور کومنٹ کی گئی ہے کہ کل ریسپشن میں باقی پروونسز کے جو چیف منسٹر کو نہیں بلائیا گیا اس کا کیا رییکشن اور کیا ریپریزنٹیشن جائے گی آپ منسٹر رہے ہیں خود بھی سر ان چیف منسٹر اس قوم کو بھی دوبار اس چیف منسٹر کی بات کرنی چاہیے نا جب اس ملک کے صوبائی حکومتے میں کیے پی کی بات نہیں کر رہا بھیک مانگ رہی ہوں کہ جناب بھیک مانگ کے ڈاکٹر آسن کو شڑھائیں اعلان علی کو رہا کرمائیں اور دوسرے لوگوں کو رہا کروارے ہوں اور دوسرے لوگوں کو نواز شریف سے بیک کر رہے ہیں ان کی سیاسی تر ہی نہیں ہے لوٹ مارکہ کاروبار گرم ہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے کون کے لیے کوئی کرپ لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے کوئی حل ہی دکھائی بھی دے رہا جو حل دکھائی دیتا ہے اس میں بہت سارے خطرات ہیں سو یہ سارے لوگ یہ گینگ آف فائیو ہمیں لوٹ رہے ہیں ہمیں نکلنا ہوگا اپنے اگر مسائل کو خود حل کرنے کے لیے ہم نے کوئی جتوجہ اتنا کی تو نقصان تو ہمارے ہی ہوگا شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا لیکن جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ اوپر اللہ تعالیٰ وکیل ہوگا اور نیچے وہ اپنے کیس کے خود وکیل ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا جس طرح شواہد کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئے کے بجائے شیخ صاحب پھر ایک دفعہ لائم لائٹ لے جائیں اور میڈیا میں ایک دفعہ پھر چھا جائیں جس طرح وہ دھرنے کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کیا تھا بریک کی درف جائیں گے بریک کے بعد شوک کو کنٹینیو کریں گے سوالات اٹھتے ہیں لیکن سوالات تب بھی اٹھتے ہیں جب ایک ملک اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں نیوکلئر سپلائر گروپ کا حصہ بنایا جائے جبکہ نیوکلئر نون پرولیفریریشن ٹریٹی کے اوپر سائن بھی نہ کیا جائیں ان پی ٹی کے اوپر سائن نہ کرنے والا انڈیا خواب تو دیکھتا رہا لیکن ابھی بیانہ میں ہونے والی جو اس کی انس جی کے گروپ کی میٹنگ تھی اس میں چائنہ نے بھی سیدھا سیدھا کہہ دیا اور باقی ممالک نے بھی سیدھی سیدھی یہ بات کر دی کہ جی اگر کسی ملک کو شامل ہونا ہے تو وہ پروپر رولز کے تحت آئے گا اور اگر کسی ملک کو شامل ہونا ہے رولز کے بغیر تو باقی ممالک کے ساتھ بھی ویسا ہی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا جائے گا یا پھر اگر کسی کے بارے میں نہیں کیا جائے گا تو پھر دوسرے ممالک کے بارے میں نہیں کیا جائے گا غزانفر صاحب دیفنیٹلی ایک ڈسکرمنیشن تو نہیں رکھی جا سکتی نیوکلیئر ممالک ہے انڈیا بھی نیوکلیئر ملک ہے پاکستان بھی نیوکلیئر ملک ہے دسکرمنیشن رکھی جائے گی بہت سارے سوالات ہوں گے بھارت کے خوابوں کو چکنا چور نہیں ہو گئے اصل میں دسکرمنیشن ہونی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی یہاں پر جو ویسٹرن پارز ہیں جس میں امریکہ ایڈ دی لیڈ ہے اور فالوڈ بائی فرانس وہ انڈیا کو پیمپر کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں ان کو انیس جی میں شامل کر لیں کیونکہ ان کے پیکس چل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جیسے امریکہ اسے باون معاہدے کیے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ ڈیفنس معاہدے کیے ہوئے ہیں حالانکہ جانتے ہوئے کہ انڈیا کے پاس بہت سارے انسیف گارڈڈ آئی ای کی سٹینڈرز کے اگیش آٹھ پلانٹس ہیں جو ان کی واش کے اندر نہیں آتے دوسری بات ہے جو کچھ کیشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح بربریت کی مثال ہے جس طرح انڈیا کے اندر خود جو آزادی کی تحریکیں تحریکیں چل رہی ہیں جو انڈیا کی سٹیٹس ہیں وہاں پہ جھاڑکنڈ آپ اوپر چل جائیں اس کو ریڈ کوریڈور کہہ رہا ہے اور جہاں پہ انڈیا کی جو نیوکلئر لیکس ہیں جو نیوکلئر پلانٹس کی لیکس ہیں وہ جو ہے کوئی دس کے قریب لیکس ہیں ان کے نیوکلئر پلانٹس کے اندر جو بہت سیریس رہی ہیں جن کو وہ میڈیا میں لے کے ایسا ملک جو اتنا غیر جمعہ دار اور دہشت گردی کو فروغ دینے والا ملک ہے یعنی سیفرون ٹررزم انڈیا کے پرائیم سٹر من مہن سنگھ نے کہا تھا ان کے ہوم سیکٹری نے کہا تھا کہ انڈیا انڈر تھریڈ بائی سیفرون ٹررزم یہ ہندو نیشنلزم جو مودی جنریٹ کر رہا ہے اور جب وہاں موزی اور ڈیول کا کمبی نیشن موجود ہے تو وہ نیوکلئر ہتیار بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف جس طرح انہوں نے اڑی اور پتھان کورٹ میں کیا ہے تو ایسی غیر ذمہ دار قوم جو جس کا لیڈر باہر جا کے کہے کہ میں نے ساتھ والے ملک کو توڑنے میں حصہ دیا ہے دنیا کو سوچنا چاہیے کیا وہ یہ کالیفائی کرتا ہے کہ وہ انیس جی کا حصہ بنے وہ انیس جی کا حصہ انیس جی میں آئے گا تو نیوکلئر ایسیٹس کو بلیک میل کرے گا وہ ان نیوکلئر ایسیٹس کو بیچے گا وہ نیوکلئر ایسیٹس کو موڈی is not a responsible prime minister he is a highly irresponsible highly irresponsible دہشتگرد prime minister ہے اور وہ دہشتگردی کو فروغ اس لیے دیتا ہے کہ وہ آٹھ سال کی عمر سے رہا ہے اور رہا ہے وہ ملک ہے جو فیشسٹ پارٹی ہے ہٹلر اور محسولینی کے خیالات دنیا کو سوچنا چاہیے کہ انڈیا میں جو پارٹی جنم لے چکی ہے ہٹلر اور محسولینی کے خیالات پر جو اقلیتوں کو مارنا چاہتے ہیں جو اس خطے میں ٹررزم پھلا رہے ہیں افغانستان انڈی ایسیٹس رو کے تھروں کیا وہ این ایسیٹس کی میمبرشپ کے حمدار ہیں یہاں چائنہ کو رام کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی خواہر صاحب ان کے جو دیفنس کپورا کپورا سسٹم ہے اس کے حوالے سے یا پاکستان کے اگینس چائنہ کو سی پیک کے بارے میں بات کرنا اس کے علاوہ چائنہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کرنا یہ بھی کوششیں کی گئی تھی لیکن چائنہ کا پھر وہی موقف رہا یعنی ایک قصولی موقف پہ چائنہ تو ڈٹا ہوا ہے اب انڈیا اس کے بعد کیا کرے گا کتنی کوششیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد انیکہ میرا اس پہ تھوڑا سا جساں بگیڈیا صاحب انٹرنیشنل کانٹیکس دیتے ہیں میرا اس پہ انٹرنل جو اندرونی معاملات ہے اس پہ اس پہ میرا ایک کانٹیکس ہوتا ہے دیکھیں اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر آج نہیں تو کل جہاں یاد رکھئے گا کہ انڈیا کے نیکلرز کے جو جو گروپ کا وہ دے دیا جائے گا میمبرشن اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح اب بھی بگیڈر صاحب نے بات کی نہیں کہ امریکن باگ باگ کے آ رہے ہیں انڈیا کے پاس کیونکہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ٹریڈ بیک پیٹس ہیں اسی طرح دوسرے موالک جو جو پاورز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اس طرف انڈیا کے طرف آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بان بلین پلس جو کی مارکٹ ایکانومی ہے اب دنیا پہ جہاں پہ یہ ٹریڈ آ جاتی ہے جہاں پہ ایکانومی انوالو ہو جاتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ جو ایشیوز ہیں ہیومن رائٹس کے ایشیوز یہ لوگ سائی لائن پہ کر دیتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ انڈیا کشمیر کے اندر جو معاملات کہہ رہا ہے وہاں پہ جس طرح سے کشمیری لوگوں کے ساتھ جس طرح سلوک روا رکھا ہوا ہے اگر یہ کسی ایسے ملک میں ہوتا جس میں ویسٹرن پاورز کا انٹرس نہ ہوتا تو وہ اس کو اس طرح ابھی تک آئیسولیٹ کر چکی ہوتی لیکن چونکہ وہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل پاورز کا انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل جو ایک نامک جائنٹس ہے کمپنیز کا انٹرسٹ ہے لہٰذا آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اس طرح وہ اس کی کوریج جو 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 جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ نہیں لگ رہی اور نہیں مل رہی آپ کو دیکھیں پاکستان کو ابھی تک تو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندرونی معاملات ٹھیک نہیں رکھیں گے فر ایکزمپل سی پیکٹ پہ ایشیو کے ایشیو کے اوپر آپ کے خیبر پکتون ہا اور سندھ بہت بڑے سیریس اس پہ حدشات ہیں جو کے پی کے اسمبلی کے سپیکر صاحب ہیں وہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں تو اگر آپ نے ہم نے پاکستان کے اندر اپنے اندرونی معاملات ٹھیک نہیں کیا اپنے آپ کو ایکنومیکلی سٹرانگ فوٹنگ پہ سٹینڈ نہیں کیا تو کل کلان کو دیکھیں چائنہ ابھی تو ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے چائنہ کے ہمارے ساتھ سٹیڈیجک انٹرسٹ ان کے ساتھ پریٹ کرتے ہیں ان کو ہمیں ان کے جو جو گرم پانی تک ان کی رسائی ہے وہ تو ہم مل گئی ہے گواہدر کے درستے تو لیکن اگر یہ ہے کہ ہم یہ جو سی پیک یا سے معایدے کو اچھی طرح نہیں چلا پائیں گے کل کلان کو ہمارے ملک کے اندر جو اندرونی یہ جو سیاسی کشیدگی پائی جا رہی ہے یہ بڑے گی اگر بڑھ جاتی ہے آپ کے معاملات کنٹرول میں نہیں رہتے تو دنیا کی پاورز کب تک آپ کو سپورٹ کریں گے کہ ایک موقع آئے گا وہ کہیں گے پاکستان تو ان کے معاملات اسی طرح کی اسی طرح رہنے ہیں اور چائنہ نے اندرونے ہانے اب گورنڈا پاکستان کو یہ معاملات بتائے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے اندرونی معاملات کو بہتر کریں ٹھیک ہے اندرونی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایکانومی کو بہتر کرنا پڑے گا ایکانومی کو بہتر کرنا پڑے گا ایکانومی کو بہتر تب کریں گے جب کرپشن کو ختم کریں گے اور کرپشن کو ختم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن کرپشن کرنے کے بھی بڑے طریقے ہیں وہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اتنا نواز آ جائے جتنا باقیوں کو نہ نواز آ جا رہا ہے اور ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے این بی پی کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے یعنی ایک ایسا بینک جو کہ سٹیٹ کا بینک ہے اس کے پریزیڈنٹ کی دوہزار پندرہ میں اتنی زیادہ تنخواہ رہی کہ ہم لوگوں حیران پریشان ہو جاتے ہیں دوہزار چودہ کے کمپیرزم میں دوہزار پندرہ میں ان کی ففٹی ون پوائنٹ ون پسینٹ تنخواہ بڑھا دی گئی اور دوہزار سولہ کی بات ابھی سامنے آئے گی دوہزار سترہ میں تو خابر صاحب پھر کیا ہوگا یعنی ایک شخص کو آپ اتنا نواز رہے ہیں اور وہ اتنی ہیوی اماؤنٹ ہے اتنی ہیوی ریمنیریشن لے رہے ہیں کہ سوالات توٹتے ہیں کہ یہ کی انیکہ یہ نیشنل بینک کی جو آفیسز ویلفیر ایسوسییشن ہے انہوں نے ایک لیٹر بڑا ڈیٹیل لیٹر لکھا ہے جو ہمارے پروڈیوسر آپ ابھی دکھائیں گے بھی سپریم کورپ کے ہیومر ایٹ سیل ہے وہاں پہ انہوں نے اتوجا کیا ہے کہ ہمارے یہ معاملہ دیکھے جائیں اس میں لکھا انہوں نے جو فیکٹس ان فگر پریزنٹ کی ہیں وہ لیٹر لی آپ پڑھ کے آپ کی اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کو جو سالانہ ہے وہ سیونٹی ملین روپیز ان کی تنہاں مل رہی ہے اور یہ باقی پرکس ان پروڑیس کے سے ہٹ کے ہے جس میں ان کو دو گاڑییں ہیں پین تی سو چارزار سی سی کی ان کی انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے وہ بزنس کلاس کی ہے اس کے بعد ان کو جو پاکستان کے اندر دو کلاب کی میمبرشپ ہے اور باقی سارے بہت زیادہ فیول انلیمیٹر ٹیلی فون آپ کو گھر میں سرورس رکھنے ہیں وہ سارے لیدہ ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کو وہ ایک مہینے کا ساٹھ لاکھ روپیہ تنہاں لے رہے ہیں صرف تنہاں لے رہے ہیں ہم ہمارے اور آپ کی جو ٹیکسپیرز کی منی اس سے ان کو تنہاں مل رہی ہے اور ابھی دو مہینے پہلے نیشنل سمبلی کی فنانس کمیٹی نے بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ تنہاں تو بہت زیادہ لے رہے ہیں لیکن نیشنل بینک کے اندر تو معاملات تو بالکل اسی طرح کے خرابت خرابتہ ہوتے جا رہے ہیں اور جو مسئلہ انہوں نے جو ویل فیر سوسیشن نے جو ہائلائٹ کیا ہے وہ یہ ہائلائٹ کیا ہے کہ بینک کے اندر بہت سارے ملازمین کو نکال رہے ہیں نکال کے بعد ان کو دوبارہ کانٹیکٹ پہ رکھے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگ کچھ لوگ کو بھی اس میں بینک کے اندر وہ ڈالا جا رہا ہے تو یہ سارے معاملات کو انہوں نے سامنے رکھے انہوں نے ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ کمپیرزن یہ پیش کیا ہے کہ رائٹ نو اس ٹائم دنیا کے اندر جو دا موس پاورفل مین آن ارت ہے وہ یو ایس کا پریزیڈنٹ ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ اگر سالانہ طور پر کمپیرزن کیا جائے انہوں نے کہا جی وونز کی طرح امریکن پریزیڈنٹ کی کم ہے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سے جو ہمارے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سے تو یہ تو سارے معاملات ہیں اور یہ بھی ایک اور چیز میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو دو ہزار آٹھ سے آن ورڈ جو ریسیشن آیا تھا اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی تھی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو بینکس ہیں ان کے پریزیڈنٹس جو اگزیکٹیوز ہیں ان کی طرح اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس طرح کی پولیسیز کرتے ہیں جو عام لوگوں کے سے پیسے لیتے بینکس میں سارا ڈال کے اور باقی جو ایکنومک ایکٹیوٹی اس کو انہوں نے جیم کر دیا تھا غزن فر صاحب ایک شخص کو نوازہ جاتا ہے ایک شخص اکتر آشاریہ ایک ملین روپے لے رہا ہوتا ہے دوہزار پندرہ کی تنخواہ جو کہ تقریباً چوبیس ملین روپے زیادہ ہوتی ہے اس کی پچھلے سال کی تنخواہ سے اور میجر چنگ ہوتا ہے بونس کا بونس تو تب دیا جاتا ہے جب کوئی شخص بہت اچھی کار کردگی کر رہا ہو بارہ مہینے کے ٹائم میں شیئر پرائس تقریباً تقریباً بائیس فیصد گری ہے تو بونس کس چیز کا یہ تو بات ہے کہ بائیس پرسٹ گری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس میں یہ چیزیں تو آپ پائنٹ آٹ کر رہی ہیں لیکن کیا اس چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے بینکنگ سیکٹر میں بہت ساری ڈائکارٹمیز ہے جس کو فائننس منسٹری کو اور سٹیٹ بینک کو دیکھنا چاہیے اب سٹیٹ بینک کے جو وہ ہے ان کی تنخواہ ہے نو لاک روپے لیکن آپ یہ پرائیویٹ بینکوں کو دیکھیں تو یو بیل کا جو ہے سی یو او وون ون پونٹی سیون پائنٹ تری ملین لیتا ہے اس کے بعد ایچ بیل جو ہے وہ سیونٹی فائی اب تو بینکوں کی جو یہ تنخواہ آپ ان بی پی جب کہہ رہے ہیں تو باقی پرائیویٹ بینکوں کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا تو پرائیویٹ بینک جتنے پاکستان میں ایک سے لے کے دو تک ہیں ان سب کے جو ہیڈز ہیں وہ کوئی ایک کروڑ دو کروڑ سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں بلکہ ان بینکوں میں ڈائکارٹمیز اتنی ہیں آپ یقین کریں کہ یہاں پہ ایک تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان بی پی کا آپ نے کہا کہ وہ سکسٹی نائن لے رہا ہے باقی بینک بھی آپ پاکستان میں اے سے لے کے بی تک اٹھا کے دیکھ لے وہ اوپر اتنی تنخواہ لیتے ہیں نیچے وارے ایک سیکنڈ ٹھرے خاور صاحب ایک کالی فائیڈ ایم بی اے جو ہے نا جو ینگ بچہ آتا ہے لمس سے کر کے آتا ہے اس کو بیس ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں پھر ان بینکوں میں جوب سیکیورٹی کوئی نہیں ہے ایک 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 ایڈمیسٹریشن چینج ہوتی ہے ابھی پیشنے دنوں نے ایک بہت بڑا بینک ہے اس کی ایڈمیسٹریشن چینج ہوئی تھی وہ کیا کرتے ہیں اپنے جاننے والوں کو نارمل سے لوگ باقی بینکوں سے اٹھاتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو فارے کر رہے ہیں تو اس کو ریگولیٹ کرنے کی دوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھنا ہے صحافیوں کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے مرتی ان کو اخبار والے فارغ کر دیتے ہیں ٹائم پہ تنخواہ نہیں دیتے اور لے کے آگے بونس سے آگے لے کے چلتے ہیں بینکوں میں بہت برے حالات ہیں کوئی بینک ایسا نہیں ہے جو اپنے 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 کو لک آفٹر کر رہا ہو جب چاہتے ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں ایک ینگ لڑکا لے کے آتے ہیں اور خود جو ہے وہ ایک کروڑ پچیس لاک سے زیادہ یہاں یہ چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے پیسوں سے آپ کے پیسوں سے ٹیکس کے پیسوں سے اور بونس کس بات جی خابر صاحب کو اکلی کہہ دیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بغیر صاحب بات کر رہے وہ ٹھیک ہے ریگولیشن ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کی طرح ہے وہ میری اور آپ کی جیب سے جا رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی کٹی سے جا رہی ہے اسٹیٹ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہے اسٹیٹ بینک والے جو نو لاکھ روڑ پر تنخواہ لیتے ہیں یہ کس لوجک میں سکسٹی نائن ملین لیتے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو میرے اور آپ کے موہ پہ جو ہے وہ موہ سے چھین کے پیسہ دیا جا رہا ہے نا اور غربت کی شراب حالات دیکھ لیجئے ٹرانسپرنسی کا حال دیکھ لیجئے ٹرانسپرنسی سے یاد آئے ٹرانسپرنسی پاکستان ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان چپٹر کے صدر عادل گلانی صاحب کو اب ایک اور بار نوازنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ کہا جا رہا ہے کہ سربیا کا انبیسیڈر لگایا جائے گا سنا یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے بہت قریب ہیں اور کچھ ہلکوں نے اندرونی ہلکوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ جتنی بھی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آئیں اس کے اندر کرپشن کو کرنے کی اور باقی چیزیں بہتر بنانے کی ہی رپورٹ یعنی سب اچھا ہے کہ رپورٹس ہی سامنے آتی رہی ہیں اب سب اچھا ہے کہ رپورٹس تو سامنے آتی رہی ہیں غزنفر صاحب لیکن یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے عادل گلانی صاحب کو ایم بیسیڈر لگا دینا ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہم بار بار شو میں کہتے ہیں کہ کوئی اور شخص نہیں بچا یعنی ایک شخص نے ایک عہدے پر سرپ کر دیا اس کے بعد کسی نئے شخص کو لائے جائے بات ہی ہے ریقہ کی کل بھی ہم نے بات کی تھی جو ایک سٹوری تھی فیرنل گورنمنٹ کی اپوائنٹمنٹس کے ساتھ سے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح اپنے جان پچان عدیت کے لوگوں کو بغیر میرٹ کے گریٹ سترہ سے اٹھا کے اکیس میں اٹھارہ سے اٹھا کے بیس میں لگا دیا جاتا ہے حالانکہ سپریم کورٹ کی اس پر رولنگ موجود ہے آئی کورٹ کی رولنگ موجود ہے اور سروس رول موجود ہے لیکن جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ اپنے لوگوں کو پروجیکٹ کیا جاتا سعودی اپنا ترکیس پریزیڈنٹ یہی منٹالیٹی ایگزیٹ کر رہی ہے جو قطر میں ایمبیسڈر لگا ہے وہ کس بیسیس پر لگا ہے ان کے والد صاحب کیا تھے کیا اس کے خلاف اسلام آئی کورٹ پر کیس نہیں ہے اس کے بعد یہ آدل گلانی صاحب کی کیا کولیفیکیشن ہے اب فورن منسٹری میں جو لوگوں گے وہ کیوں کام کریں گے کیونکہ فورن منسٹری کے اندر ایک سی ایس ایس کر کے جو بچا جاتا ہے وہ یہ ایم کرتا ہے کہ وہ گروہ ہوتے ہوئے مختلف ممالک میں جا کے سفرا کی پوسیج میں رہے گا وہ ان کا رائٹ ہے فورن منسٹری کا آپ ایک آدل گلانی جس کہنا کوئی تجربہ ہے لیکن صرف اس دی ہے کیونکہ اس نے آپ کو میٹرو بس میں کلین چٹ دے دی تو پہلے آپ نے اسے اٹھا کے کسی اسپیکشن ٹیم میں لگا دیا اب اسپیکشن ٹیم سے سیٹس فیکشن میں ہوئی تو آپ اس کو سربیا بھائی نوازنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے مغل بادشاہ بھی جب نوازتے تھے تو کسی حد تک نوازتے تھے اور وہ دیتے ایک دفعہ جب کسی کو فیور کر دی تو وہ بہت کافی ہوتی ہے آپ کی فیور لیکن دکھ کی بات ہے نا کہ جہاں پہ جس نے ڈیل میں حصہ لیا اس کو سیویل ایوییشن کے چیئرمین لگا دیا ائرپورٹ کے اوپر آپ نے دیکھا حملہ ہوا وہ سیویل ایوییشن میں چار پانچ بندے جئے وہ کولڈ سٹوری میں مر گئے آج تک اس کا کسی نے نام نہیں اٹھایا ان کا خون کس کے سر پہ ہے اس سیویل ایوییشن کے چیئرمین سے کسی نے پوچھا جو آپ کے ذاتیات کی فیور کرنے پہ لگایا گیا تھا تو یہ جو کلچر ہے یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ملک کو نقصان پچھا رہا ہے جو بھی حکومت یہ کرے گی ایک حکومت نہیں اس سے پہلے والی حکومتیں پیپس پارٹی کی حکومت ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے خاور صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اور یہ آخری دفعہ نہیں ہوگا کیا چیز کیا رولز این ریگولیشنز ایسے بنائے جا سکتے کہ ان کو کرب کر دیا جب بھی ایک رول تو ہم لوگ نے دیکھا تھا بنایا گیا تھا نیکہ جو پی ایم الینجا کا جو طریقہ کار ان کا جو موڈس او فرنڈائی ہے کام کرنے کا وہ جو ان کو سبب کرتے ہیں ان کو پورے آخری دم تک سبب کرتے ہیں آپ نے بھی سن نہیں دیکھا جو گورنر سندھ لگایا گیا وہ انہوں نے ثابت کر دی کہ بے شک وہ اپنے آخری اجام گن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے لے انہوں نے کہا جے چونکہ یہ ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے ان کو وہاں پہ گورنر لگا دی ابھی بھی یہ بڑی کلیر میسیجنگ لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ رہے گا ہم اس کے آخری دم تک جو ہے نا اس کے جو انٹرسٹ کا خیال رکھیں گے ہوا کیا کہ یہ گلانی ساتھ پیپلز پارٹی کے زمانے میں آپ نے بتایا نا کہ انہوں نے سروس کیا دی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہر دوسرے دن ہر دوسرے ہفتے ہر دوسرے ہفتے سروے آتا جو پیپلز پارٹی کی کہتے ہیں جی مس گورنرس کے وہ کرتے بھی تھے ان کی گورنرس کو اچھی نہیں تھے لیکن بلکل ایسا انہوں نے پیش کرتے تھے کہ جیسے محالات ملک کا بڑا غرق ہو گیا اسی طرح جب سے آپ یہ گورنمنٹ آئیے تو آپ نے دیکھا تھوڑے سے اچھے 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 سروے آ رہے ہیں میرا اس پر ایک جو لائٹ سا کورنمنٹ یہ ہے کہ یہ سارے سروے کرنے والے کو کاروبارڈ ڈونلڈ ٹرم نے ایک دفعہ بند کر دیا آپ یہ سارے کرتے تھے نا اپینین پولز انڈ سروےز اور آل دیل کہ گرونڈ ریالٹیز آن گرونڈز سیچیوشن ہے وہ سارے ختم کر دیا آپ دیکھیں گلانی صاحب میری تو ہمیشہ اس پر یہی رہا ہے کہ کچھ ہود انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں اب لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں میڈیا ایسا احساس ایسے پایا نہیں جاتا خوابس صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا اگر ایسا احساس پایا جاتا تو بہت سارے عہدے آج خالی پڑے ہوتے یا پھر ان کے لیے کوئی موضوع شخصیت دھوننے کی کوشش کی جا رہی ہوتی حکومت کی طرف سے یہی رویہ روا رکھا جا رہا ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی یہی رکھا جائے گا انٹل اور انلس قدغن نہ لگا دی جائے اس چیز کے اوپر ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ موسیقی